خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو این ارو دے دیا جائے ایک فتنہ فساد پارٹی جس کا خمیر ہی جو ہے وہ فساد سے فتنے سے اور دہشت گرجی سے شروع ہوتا ہے اور وہی پہ ختم ہو جاتا ہے اور آج بھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ترجیحات ان کو سوگ کا علم ہوتا ہے سیاسی مخالفین ہمارے جو ہیں ان کے لیے سوگ کا علم ہوتا ہے جب ان کو پتا چلے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے جب روڈز کے اوپر لوگ کھڑے وے کہہ رہے ہیں کہ ہاں قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے عورتیں جو ہے وہ دعائی دے رہی ہیں مریم نواز شریف کو کہ ہماری جو ہے وہ مارا سودہ سلف جو ہے وہ سستہ ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کے لیے سوگ کا مقام ہوتا ہے اور ہر وہ چیز جس سے ملک میں آگ لگائی جا سکتی ہے جس میں ملک میں فتنہ پھلایا جا سکتا ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ فود آف تھوٹ ہے انہوں نے وہ کرنا ہے اور آج بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی فوج ہو یا ملک ان کے خلاف ایک محارز بنا کر جو ہے وہ بہت دنوں سے بہت دنوں سے ہو رہا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کی یہ سیاسی بددیانتی اور جس کو فارمیشن کمانڈر نے ڈیجیٹل دہشتگردی کہا ہے اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے چونکہ میری چیف منسٹر جتنا کام کر رہی ہیں جو عام آدمی کی ریلیف کا کام کر رہی ہیں ہمارا فوکس اس طرف ہے لیکن ایک پاکستانی ہے ہمارا ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی انیس سو اکتر کی بات کرتا ہے ہمارا کلیجہ موں کو آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اور اس ایک چیز کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا حمود ارمان کمیشن ایک ہفتہ پہلے آئی ہے جس کا جواب ہے نہیں یہ انیس سو اکتر کا واقعہ ہے اس کے بعد یہ حمود ارمان کمیشن جو ہے ریپورٹ آئی تھی عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے جب وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے تب عمران کمیشن ایکزیس نہیں کرتی تھی ریپورٹ بالکل کرتی تھی جب عمران خان صاحب آٹی ایس بٹھا کر کندوں پر بیٹھ کے تشریف لائے تھے تب عمران کمیشن کی ریپورٹ ایکزیس نہیں کرتی تھی بالکل کرتی تھی لیکن اس وقت اس کا ذکر نہیں کیا کبھی آج تک عمران خان کے موں سے آپ نے اس وقت عمران کمیشن جب وہ حکومت میں ہوتا ہے یا حکومت آنے کا اس کا نظر آتا ہے کہ مجھے لائے آ جائے گا تب نہیں ذکر کرے گا آج ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جس نے جو پاکستان کی فوج کو گلوریفائی کرتی ہے جو پاکستان کی قربانی فوجیوں کے قربانیوں کو گلیمرائز کرتی ہے ان کو لیے ان کے دلوں میں پیدا کی جا سکے اگر یہ فوج کی انیس سو پیسٹ کی جنگ کیوں نہیں یاد کرتے جب پاکستان نے اپنا شینہ ہوا جو رقبہ واپس نے لیا تھا ان کو کارگل کے اندر جو ہے وہ کیوی ہماری کامیابی ہیں جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی لیکن ایک نفرت کھلانی ہے ینگسٹرز کا بچوں کا دماغ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہ کرنے اپنی مرضی کی سٹوری پلانٹ کرنی ہے یہ وہ ینگسٹرز بچے ہیں جن کو نہ سکسٹی فائیڈ کے بارے میں پتا ہے نہ سیونٹی فائیڈ کے بارے میں پتا ہے ان کو وہی جو ان کو پتایا چاہ رہا ہے لکھایا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ جو کمیشن تو جو ہے وہ اس بات پر بننا چاہیے اب کہ عمران خان یہ اب کیوں کر رہا ہے بڑی سمپل سی بات ہے حمود و رمان کمیشن آج کا تو نہیں ہے نا وہ رپورٹ پہلے سے موجود ہے عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے وہ شروع کریں اس کو نکالے جانے سے لے کر آج تک نو مئی بھی بیچ میں شامل کریں اس میں کمیشن مانائیٹ عمران خان یہ کیوں کر رہا ہے یہ ملک دشمنی عمران خان کیوں کر رہا ہے اور اب وہ پھر تیار ہے میں بچوں سب کے لوگوں کو بچے بینے باہر بلوانے ہیں تمہارے اپنے بچے تو ملنے نہیں آتے تم کو دوسروں کے بچوں کو تم جو ہے وہ گرمی میں اس میں مارے پڑھوانے کے لیے اور ان کو دھکے کھانے کے لیے تم کہہ رہے ہیں میں نے باہر نکلانا ہے اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے نا ان کا اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو این ارو دے دیا جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا کوئی مسئلہ نہیں اور انقلاب صرف اتنا ہے کہ ان کو این ارو چاہیے اور اس انقلاب کی وجہ سے اب ان کے جو انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اور ٹویٹ کی وہ خالی ویڈیو ایک ویڈیو پہ بعد ختم نہیں ہو رہی اس ویڈیو کے ساتھ چین آف سیریز ہے چار پانچ دن سے بقادہ ان کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر اس نے سوشل میڈیا پہ ان تمام چیزوں کو پروپیگیٹ بھی کیا آیا اس کو سپریڈ کیا اور اس کے بعد اب جب ریاست نے یہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے آئی ایم ایف کو لیٹر پاکستان دشمنی میں عمران خان نے کیوں لکھواتا ہے یہ جو سائفر ہے یہ باہر کے اخبار میں ایز ایز پورے مطن کے ساتھ کیسے چھپ جاتا ہے جو یہ عمران خان کے جو زہریلے آرٹکلز ہیں وہ عمران خان ہی کے کیوں چھپتے ہیں یہ نو مئی عمران خان یہی پارٹی کیوں کرتی ہے کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی کسی نہیں یہ نہیں کیا جو یہ اور ابھی بھی باز نہیں آرہا ایکچلی بائی نیچر ایک فتنہ ہے بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے اور انفورچنیٹلی یہ اب ہماری چکے سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے ایفیکٹ ہو رہی ہے مارا ملک ایفیکٹ ہو رہا ہے سیاست ایفیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے میرا ملک ایفیکٹ ہو رہا ہے